ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں فکر و نظر پر خبرنامہ آئیے دن بھر کی تمام بڑی خبروں پر نظر ڈالتے ہیں مدھ پردیش کے ودیشہ زلہ کے تین صحافیوں کی سرک حادثے میں موت ہو گئی پولیس ذرائع کے مطابق ودیشہ کے صحافی راجش شرمہ سنیل شرمہ اور نرندر دکشت رات دیرگے ٹو ویلر سے ودیشہ واپس آ رہے تھے ایک نامعلوم گاڑی نے ان کی گاڑی کو ٹکر مار دی جس کی وجہ سے تینوں کی موت ہو گئی وزیر آلہ شیراز چنگ چوہان نے تینوں صحافیوں کی موت پر تازیت کا اظہار کیا ہے نئی دہلی چھترپور میں ہندو ایکتہ منچ کے پروگرام بیٹی بچاؤ مہا پنچائت کے دوران ایک خاتون نے اسٹیج پر موجود ایک شخص کو چپل سے پٹائی کر دی اسٹیج پر موجود دیگر افراد نے بچ بچاؤ کرتے ہوئے خاتون کو روک دیا ہندو ایکتہ منچ نے شردہ کے حق میں انصاف کا مطالبہ کرنے کے لیے دہلی کے چھترپور علاقے میں اس مہا پنچائت کا انعقاد کیا تھا یہ پنچائت اسی علاقے میں منعقد کی گئی جہاں شردہ کا مبگینہ قتل کیا گیا ریاست کرناٹک کے شہر اڈوپی میں ایک مسلمان طالب علم کو مبگینہ طور پر دہشت گرد کہنے پر ایک اسسٹینٹ پروفیسر کو یونورسٹی میں پڑھانے سے روک دیا گیا ہے یہ واقعہ اڈوپی کے منیپال اسٹینٹیوٹ آف ٹکنالوجی میں پیش آیا تھا جب اسسٹینٹ پروفیسر نے طالب علم کو قصاب کہہ کر پکارا تھا الہاباد ہائی کوٹ نے وارانسی کے گیانواپی مسجد کیمپس کا اے ایس آئی سے سروے کرانے کے حکموں پر روک لگانے کے لیے دائر درخواستوں پر اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے عدالت نے کہا کہ فریقین دو ہفتوں میں اس معاملے میں اپنی تحریری دلائل یا دیگر دستاویزات داخل کر سکتے ہیں قومی دار رکومت دہلی کی ساکیت عدالت نے کانگریس کے سابق ایمیل اے آصف محمد خان کی زمانت کی عرضی کو خارج کر دیا ہے آصف محمد خان کو دہلی کے شاہن باغ علاقے میں ڈیوٹی پر موجود ایک پولیس افسر کے ساتھ بدسلوکی کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا ناظرین خبرنامہ میں اتنا ہی پھر ملاقات ہوگی شکریہ